ناظرین میں محمد جاویت اے ایزی نیوز میں ناظرین آپ کا خیر مقدم ناظرین مسلم اوٹوں کی تقسیم کرتے ہوئے بھارتی ایجنتہ پارٹی کا ایک سیکریٹ آپریشن کا بہت ذکر ہو رہا ہے جس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کی بی جے پی کوشش کر رہی ہے اس کی اس آپریشن کو ناکام بنانے کے لیے کئی ایک مسلم علماء دانشور اور مسلم خائدین عوام کو توجہ دلا رہے ہیں مسلم اوٹرز کو کیونکہ یہ جو انتخاب دوہزار چوبیس کا ہمارے ملک کا یہ بہت اہم ترین مورد ثابت ہو سکتا ہے جس سے اگر تیسری مرتبہی فرقے پرستاقتیں اقتدار حاصل کر لیتی ہے تو خاص طور پر اقلیتوں کے لیے بہت پریشانیوں کا باعث بھی بن سکتی ہے ان مسلم اوٹرز کی توجہ ہٹانے کئی ایک مسلم تنظیموں ہو یا مسلم چہروں کا استعمال کر سکتی ہے برحال امتین شریف صاحب نے کہا کہ فرقے پرستاقتوں کو روکنے کے لیے انڈیا الائنس کے جہاں جہاں بھی امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں ان کے حق میں متحدہ طور پر اور صد فیصد اوٹنگ میں حصہ لینا وقت کی اہم ترین ضرورت خرار دے رہے ہیں برحال اس سلسلے میں کانگرس کے سینئر خائط مطین شریف نے پھر ایک مرتبہ ویڈیو پیام کے ذریعے تمام مسلم ووٹرز کا شعور بیدار کرنے کی بہترین کوشش کی ہے جو خابل تحسین ہے آئیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں کو بھی شیئر کی السلام علیکم میں آج ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پچھلے ہزار سالوں کی طرح آگے بھی آپ کی زندگی کے فیصلے شریعہ خانون کے مطابق ہو تو آپ کو دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ الیکشن میں ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تین لاکھ مساجدوں سے آزان کی آواز گونشتی رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چوبیس ہزار مدرسوں سے حفاظ اکرام نکلتے رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹیوں کے سروں پر ہجاب برخرار رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں پر جھوٹے مخدمات درج کر کے انہیں جیلوں میں نہ بھرا جائے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کو کھانے کے لیے حلال غزہ میسر ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نرسی سی اے اے لاغو نہ ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں پر بلوزر نہ چلے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ موم لنچنگ پر سخت خانون بنے اور اس پر پابندی لگے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے نفرتی تقریروں کا خاتمہ ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو زندہ رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت ووٹ کے ادارے کو حکومت ختم کر کے اس وقت کی ساری جائزاتوں پر حکومت خابض ہو کے نہ بیٹھے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دو ہمارے دو کا خانون نافذ نہ ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقیوں کا سلسلہ ختم ہو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہروں کے نام تبدیل نہ کیے جائے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رضاکار کشمیری فائلز کیرلا اسٹوری جیسے جھوٹے فلمیں بنا کے ہماری چھبی کو خراب نہ کیا جائے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن باقی رہے تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ الیکشن کے بعد بھی کوئی الیکشن ہو اور اس میں آپ کو ووٹ دالنے کا حق باقی رہے تو آپ کو دوہزار چوبیس کے لوگ سوہ الیکشن میں کانگریس اور انڈیا الائنس کو ووٹ دینا پڑے گا دینا پڑے گا اگر اس وقت بھی اگر آپ متحد ہو کے کانگریس اور انڈیا الائنس کے ساتھ نہیں آئیں گے اپنا خیمتی اوٹ اگر ان پارٹیوں کے حق میں نہیں دیں گے تو پھر میں جو یہ لسٹ گنایا ہوں اللہ نہ کرے یہ حالات آپ چار جون کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے میں آپ کو ڈرانے کی نہیں بلکہ حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی انڈیا الائنس سے ہٹ کے جو دوسرے ریجنل پارٹیز ہیں جیسا کہ بی آر ایس ہے بی ایس پی ہے جی ڈی ایس ہے اور ٹی ڈی پی ایسے جو اسٹیٹ ریجنل پولٹیکل پارٹیز ہیں جو انڈیا الائنس سے باہر ہیں یہ پولٹیکل پارٹیز کے مسلم خائدین آپ کے پاس آئیں گے اور کوئی کسی کے چہرے پہ داڑی ہوگی کسی کے سر پہ ٹوپی ہوگی کوئی شیروانی کوئی کرتا پیجاما پین کے آکے آپ سے آزیزی کریں گے کہ دیکھو آپ دوسرے ایریوں میں آپ کچھ بھی کر لیجئے آپ کوئی بھی پارٹی کورد مگر اس علاقے میں یہ ہمارے لیڈر صاحب ہے یہ بہت اچھے ہیں انہوں ہر ہمیشہ ایویلیبل رہتے ہیں آپ کی ہر ضرورت کو پوری کریں گے آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے آپ کے پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے یہ لوگ مسلم خائدین آکے آپ کے سامنے بات کریں گے یہ بی آر ایس اور بی ایس پی ٹی ڈی پی ان پولٹیکل پارٹیوں کے مگر خدا راپ ان لوگ کی باتوں میں مت آئیے کیونکہ یہ جو پارٹیوں کے مسلم خائدین ہیں ان لوگ کو اپنا ان پارٹیوں میں وجود بچانے کے لیے اپنی پوزیشن برخرار رکھنے کے لیے اپنے اوپر کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ جائیے آپ مسلم اوٹوں کو ڈیوائٹ کیجئے ہمارے پاس ہمارے پارٹیوں میں مسلم اوٹ کو لانے کی کوشش کیجئے تو یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کی لباس میں آکے آپ سے عادید انکساری کریں گے مگر خدا راپ ان لوگ کی باتوں میں مت آئیے آپ احتیاس سے کام کی دیئے آج فی الوقت ہندوستان اس ملک کے سارے علماء اکرام سارے انٹریلیکچرلز سارے دانشمند حضراء سب لوگ اس بات پہ متفق ہو چکے کہ ہمیں کانگریس اور انڈیا الائنس کو ووٹ دینا ہے اس دوہزار چوبیس کے لوگ سباہ الیکشن میں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان ظالم حکمرانوں نے ان کا جب دوسرا ٹم یہ لوگ آئے دوسرے ٹم میں یعنی دوہزار ونیس کے بعد جو حالات پیش آئے اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ بیہار میں شاہبدین صاحب جیسی شخصیت کی آواز کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا گیا گجرہ سے احمد پٹل صاحب کی آواز خاموش ہو گئی اور اتر پردیش سے اتیخ احمد صاحب کا ختل کر دیا گیا اس کے بعد مختار انساری صاحب کی آواز کو بھی دبا دیا گیا پھر آزم خان صاحب کی آواز کو بھی ہمیشہ کیلئے خاموش بٹھا دینے کی کوشش کی گئی ابھی جو اگر یہ لوگ پھر تیسرے ٹم میں آئیں گے ظالم حکمران تو پھر بچے کچے جو ہمارے قائدین ہیں جیسا کہ کرناٹک سے زمیر احمد خان صاحب ہے جس کی بھی شاہد کے ان کی بھی آواز کو ختم کر دیا جائے گا تیلنگانہ سے جیسا کہ محمد علی شبیر صاحب ہے ان کی بھی آواز کو بن کر دیا جائے گا اتر اپنے مہاراشترہ سے ابو آزم صاحب کی آواز کو بھی شاہد کے ختم کر دیا جائے گا ان بچے کچے خائدین کی بھی آواز کو دبا دیا جائے گا اگر آپ اس بار بھی اگر ایک پلات فارم پر آ کے اپنے خیمتی اوٹ استعمال نہیں کریں گے اپنے علاقوں سے نائنٹی فائی پرسن پولنگ پرسنٹیج نہیں کروائیں گے تو پھر حالات بہت خراب ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی غافلوں کی مدد نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ ہمارا اپنا اوٹ کانگریس اور انڈیا الائنس کو دے کر ہم اس ملک کے کانسٹیوشن کو بچانے کی کوشش کریں ہم ملک کو سیف کرنے کی کوشش کریں خدا رہا آپ لوگ کسی دوسرے پولٹیکل پارٹیوں کی باتوں میں مت آئیے متحد ہو کے اس بار کانگریس اور انڈیا الائنس کے حق میں ووٹ دیجئے شکریہ اللہ حافظ